بدقسمتی سے کئیوں نے اس کو فلاؤٹ کیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا وہ نون بیلیبل ہوگا اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کاغنیزبل افینس ہوگا چھ مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا اور اگر چھ مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا ریلیونٹ ہائے کورٹ ہے وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جیج سے کہ آپ نے چھ مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا اور اگر اس کے پلاوزبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جیج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے کسی کو استثناء نہیں ہے کسی کو استثناء نہیں یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو استثناء ہے اور کچھ کو نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے this is applicable to all السلام علیکم this special report with مدستر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین fake news یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی تعریف شاید بہت بڑی ہے fake news positive اور negative دونوں طرح سے ہو سکتی ہے اور اس اب fake news کے حوالے سے حکومت نے بارال ordinance جاری کر دیا ہے اور اب یہ ناقابل زمانت معاملہ ہوگا کہ fake news اور کردار کشی کے خلاف social media پر فوج اور عدلیہ کے خلاف تنقید پر بھی جیل ہوگی ساتھ اساتھ نفرت انگیز مہم چلانے پر پانچ سال تک کی جیل ہو سکتی ہے fake news پھیلانے والوں پر دس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے پر قید تین ماہ سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئے ترمیمی ایکٹ میں شخص کی جو تعریف شامل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں association ادارہ تنظیم authority شامل ہے جو کہ حکومتی قوانین سے قائم کی گئی ہو تو جناب ان پر تنقید نہیں کی جا سکے گی تنقید اس صورت میں جو fake news کی صورت میں ہے یا کسی کی کردار کشی نہیں کی جا سکے گی اب اس میں دو طرح کی رائے سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حکومت اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کا گھلا کونٹنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ fake news کہہ کر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لے گی زمانت نہیں ہوگی اور پھر معاملہ تو وہی ہے جو عدالتوں میں اس وقت ہوتا ہے کہ لمبی پروسیڈنگ ہے لوگ بیس بیس دس دس سال بعد باہر نکل لے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو بیٹھ کر کسی کی بھی کردار کشی کرتے ہیں پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کسی جگہ بیٹھ کر وہ کچھ بھی کہہ دیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو یہ اس مدر پہ در آزاد قسم کی آزادی کو بھی کسی نے کسی جگہ روکنے کی کوشش ہے دونوں طرح کی رائے ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت اسامہ غازی صاحب سینے صافی انکر پرسن ہیں بہت شکریہ اسامہ آپ کے وقت کا ہمیں جوائن کیا ہے پی جے میر صاحب نے سینے صافی انکر پرسن اور تجزیہ کار ہیں پی جے میر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم قانونی اس حوالے سے بھی بات کریں گے آزاد صدیق صاحب میرے قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہوگی بات سب سے پہلے پی جے میر صاحب سر فیک نیوز جیسے میں نے آغاز میں کہا ایک بہت بڑی ٹرم ہو جائے گی آہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی جھوٹی تعریفیں کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کچھ اداروں کے حکومتوں کے کسی کے بھی اب وہ بھی فیک نیوز کی زمرے میں آنی چاہیے اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل فیک نیوز حکومتوں کے اداروں کے حوالے سے کرنے جسے کے سرے سے وجود ہی نہیں ہے تو سر یہ مشکل نہیں ہو جائے گا کہ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کسی کو بھی کسی جگہ بھی اس کے خلاف مقدمہ ہو پکڑا جائے دیکھیں مدرسے سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں فیک نیوز پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے میڈیا نے بدقسمتی سے کئیوں نے اس اس کو فلاؤٹ کیا ہے اس کو فلاؤٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی آرمی چیف آ رہا ہے آرمی چیف جا رہا ہے اس کی جگہ یہ آ گیا وہ آ گیا ہم ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی رومر فیکٹری ہم نے کریٹ کر دی ہے کہ جو کہ بہت ڈیمیجنگ ہے نیشنل انٹریسٹ کے لیے پھر آپ نے دیکھا کہ سابق صدر جتنے بھی ہمارے آئے ہیں ان کے جہازتیار کھڑے ہوتے ہیں کہ جی چکلالہ پہ یہ کھڑا ہے that is fake news this is damaging news اور یہ جو نیوز ہوتی ہے جو particularly جو ان کی political parties ہوتی ہیں یہ ان کو effect کر دی ہے ان کا moral ان کے supporters کا down کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک point of view سے یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ law آیا ہے لیکن آپ کے پاس تو libel laws موجود ہیں پہلے وہ libel laws آپ اسی کو آپ میں سمجھتا ہوں اس کو آپ ٹھیک کر لو اس کو expedite کرالو اس کی کیا ضرورت ہے چلو آپ ordinance سے لے کے آئیں لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں parliament میں آپ لے کے آتے ہیں because یہ دونوں کے لیے beneficial ہے government کے لیے بھی and opposition اور میں کہتا ہوں جب میں government کہتا ہوں government of the work incumbent government یہ governments permanent نہیں ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے on both the sides دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ہوگا اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو determine کیسے کرنا ہے fake news کو ایک ہوتی ہے malicious ایک ہوتی ہے vindictive آپ ان news کو اب آپ نے separate کرنا ہے for example england کے اندر off com ہے اگر کوئی broadcast ٹھیک نہیں جاتی ہے اس کی جو regulatory body ہوتی ہے وہ اس کو check کرتی ہے اور وہاں آپ کو وہ اپنا وہیں decision دے دیتے ہیں آپ کو ہمیں تو fine ہوئے میں 15000 20000 pound fine ہو جاتا ہے وہاں اب the question arises یہاں کون ہے کیا آپ کے courts اس کو deal کریں گے یا پیمرہ deal کرے گا so میں سمجھتا ہوں اس پہ بحث ہونی چاہیے اس پہ دبا کے کریں but the law is good there is no denying the fact کہ ہم نے جو ہم پگڑیوں چھال دیتے ہیں کبھی 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 کسی کی person life میں چلے جاتے ہیں یہ opposition کے ساتھ بھی ہو رہا ہے government کے ساتھ بھی ہو رہا ہے and television کے اوپر آپ کہہ لو کہ ہم بڑی بے حرمتی سے ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہیں اور ہر قسم کی rumor factory کو ایک generate کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے but at the end of the day I think اگر یہ مشاورت اس پہ ہو جائے اور جو کئیوں کا کہنا ہے کہ draconian یہ draconian اس میں سے نکال دو اور اس کو آپ ایک sanity اور I think with mutual consent لے کے آو یہ سب کے لیے بہتر ہے believe me بالکل یہ ایک جو factor ہے کہ کسی کی بھی پگنیاں اچھالنے کا معاملہ وہ بارال پاکستان کے electronic print social media پہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں دن رات چل رہا ہے لیکن یہ صرف صرف ordinance کے ذریعے بارال ordinance بھی ایک قانون کے اس ہے لیکن جو اصل consensus ہے وہ پارلیمان کے ذریعے ہونا چاہیے تو حضر صدیق صاحب یہ ایک تو ناقابل زمانت ہو گیا یعنی یہ ایک بڑا تاثر ہو رہا ہے کہ حکومت کے خلاف اب باتچیت زیادہ ہو رہی ہے تو حکومت نے جو قانون لانے کی کوشش ہو رہی تھی اس قانون سے پہلے ordinance کر دیا ہے کہ کم از کم ان چیزوں کو maximum days کے لیے روک لیا جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں کیا ہوتا ہے تو سر یہ تھوڑا سا عجیب بات ہو جائے گی کہ ایک جمہوری حکومت ہو اور وہ کوئی بھی قانون بنائے اور وہ ordinance کے ذریعے لارہی ہو کر رہی ہے لیکن ہم پچھلے دس سال سے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے قانون آ جائے ہیں بنیادی طور پر پیمرہ لاؤ آیا پیمرہ لاؤ ابھی تک کیٹر نہیں کر سکا میں آپ کو پی سیو ایک ازامپل یہ دے دوں گا آپ کو کہ پیمرہ has badly failed to regulate it جی fake news کو اور باقی سارے کو record کی اوپر میں ثابت کر دوں گا recently یہ صاحب دار والا کر case دے وہ بہن لگا ہوا ہے آرڈر پاس ہوئے ہیں پیمرہ کے لیکن اس ہاتھ دار پھر دوبارہ آگیا جربانہ کر دیا آپ نے دس لاکھ روپے ہیں یہاں maximum جربانہ دس لاکھ روپے ہیں دہ ون ملین کی ویلیو گیا ہے یہاں پر دوسری طرف اگر آئیں ہمارے ہاں فوجداری جرائم میں defamation موجود ہے فور نائنٹی نائن ہے اور پائی ونڈر سیکشن ہے وہ تین سال ہے اور وہاں بھی بات ہوئی ہے وہ وہ بھی بیلیبل موجود ہے اب جو موڈرن ڈیوائس آگی تھی وہ آ چکا ہے اس وقت الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر اور ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل نائنٹین کی انفورسمنٹ کی آرٹیکل نائنٹین کی جو انفورسمنٹ ہے دیفنس سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان آف گلوری آف اسلام کے حوالے سے پبلک آرڈر کے کونسیٹ کونسیٹ کے حوالے سے آگر آپ آجیں خاص طور پر ڈی سینسی کے حوالے سے مورالیٹی کی حوالے سے انسائٹمنٹ کی حوالے سے یہ آرٹیکل نائنٹین کی انفورسمنٹ ہے اور قانون میں یہ دیا ہوا ہے لیکن ہم قانون نہیں بنا سکے اور یہ اور اس کے حوالے سے آپ کا اگر آپ آجیں انسی اے کے حوالے سے کیس دیکھ لیں شباز شریف کا اور شباز سیدہ اس میں تھا ہی نہیں اس میں حمزہ صاحب اور احمد تھا لیکن اور وہ بھی تھا کہ اکاؤنٹ صرف ڈی فریز ہوئے ہم نے چلا دیا بری ہو گیا بچت ہو گیا وہ پیمرہ نے بقائدہ آرڈر بھی کر دیا لیکن آج یہ بات ہو رہی ہے اکٹوبر کی اور آج ہم فیبری میں بیٹھے میں کچھ نہیں ہو سکا پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا یہ اسطور جیسے یا باقی لوگوں نے جو کچھ جھوٹ بول رہے تھے پتہ لگا جناب پیکا ہے اچھا پیکا میں آئے تو پیکا میں کہنے لے کہ نیچرل پرسن میں لے کے آئے جو جو ایفیکٹ ہوئے وہ سامنے آئے پیٹا کے پیکا کے قانون میں ایک بہت بڑی کمی تھی آلٹی میلی کورمنٹ نے اب یہ کام اچھا کیا ہے کہ اس کو نیچرل پرسن سے نکال کر لے گیا ہے کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے اس حوال سے دوسرا یہ تھا کہ ایف آئی اے کا تھا اختیار اب ایف آئی اے مسئلہ ہے کہ ایف آئی اے پہلے انکواری کرتی تھی انکواری کے بعد وہ دو سال ڈیٹھ سال لگتا تھا اور وہ فیک نیوز جھوٹی جہ فرمیشن جو کوئی بھی ہے وہ چل رہا ہوتا تھا کچھ نہیں کر سکتے تھے اب آگے اختیار دے دیا ہے کہ پولیس بھی کر سکتی ہے تیسرا یہ تھا کہ وہ بیلیبل تھا اب یہاں آپ نے سلامباد ہائی کورڈ میں آج دیکھ لیا کہ وہ بیلیبل آفینس کے حوالے سے بات کریں نون بیلیبل نہیں ہے اب اس کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں اور وہاں بھی کیا تھا موشن صاحب اگر دوسرا عمل نہ کرتے وہ بیلیبل آفینس تھا پکڑ کے لے جانا تھا میجسٹر نے ان کو بیل بارن کے اوپر بری کر دینا تھا لیکن وہاں کام تو دوسرا ہو گیا وہاں تو آپ نے پکڑ کے کتہشت کر دیا باقی چیزوں کو ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں ایک طرف رکھ جاتا ہوں جو بات سمجھنے والی ہے کہ یہاں ہمیں کرنا اس کو ریگولیڈ ریگولیڈ ہم نہیں کر سکے نہ ہمارا پیمرا لاغ کر سکا نہ پی ٹی اے نہ پی کا کوئی نہیں کر سکا اب یہ موقع یہاں پر یہ ہے کہ اس سے مسئلہ نہیں آلو گا ٹھیک ہے آپ نے سزائیں دے رہے ہیں کہ ان سب کو مان لیا اس کے لیکن ریگولیڈ نہیں ہو سکے رک نہیں سکے گا ایک آدمی پکڑا گیا آپ پکڑ کے چلے چیز اپنا کچھ دنوں کے لیے جیل میں چلا جا گا دوسرے کو روک لیں آپ بھئی یہ تو روکنا ہے سب کو تو اس کے لیے جب تک آپ ایک ریگولیٹری میکنزم نہیں بنائیں گے جیسے پاکستان میڈیا ریگولیٹری آثورٹی بنا تھا اس طرح کا لاؤ بنا کر انفورس نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو اس طرح سے انفورس کر کے نہ صرف ریگولیشن کو بلکہ سزائوں کے عمل کو بھی ریگولیٹ کیا جائے یہ تو ایک طرح سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ریگولیٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ ریگولیٹ کے بغیر تو نہیں لیکن ہم سے پہلے اس پہلے جو جتنی بھی ہیں چاہے وہ میڈیا ریلیٹڈ ہو یا باقی وہاں پر بھی اس طرح کے کچھ چیزیں بن نہیں پائی ہیں دو دو ڈھڑے تین تین سال سے کیس چلتے رہے کسی کو جرمانہ ہو آدالت چلا گیا وہاں چیزوں میں ڈیلے ہوتا گیا لیکن محمد اسامہ غزی صاحب ایک چیز میں یہاں پر آپ یہاں پر آپ سے بات کروں گا کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے ریاست کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو حکومت کے تعریفیں جو بندہ کر رہا ہے وہ چاہے جتنی بھی چھوٹی کر رہا ہے حکومت نے تو اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہی ہے لیکن حکومت کے حوالے سے کوئی تنقید کی کوئی خبر ہے تو اس کو فیک نیوز ڈیکلیئر کرانا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں بات کروں کوئی ایڈیل سیچویشن کی بات نہیں کر رہا تو پھر اس کے لیے تو بڑا آسان ہے وہ محمد اسامہ غازی ہوں پی جے میر ہوں مدسر اقبال ہوں وہ تو اٹھا کے اندر ڈال لیں گا پتہ نہیں چلنا سر درست بات ہے اور مدسر میرے میری نظر میں ہمارا بڑا مسئلہ یہ رہا ہے ہماری تاریخ میں کہ قانونی میں اتنے موجود ہیں اتنے موجود ہیں کہ ہزاروں قانونی ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے ان کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہمارے اتنے بھی ادارے ہیں وہ گل سک چکے ہیں آپ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جناب کار روحی بڑی تیزہ بھی سکتا ہائی کورٹ میں آپ دیکھنے وہ کہنے کہ جناب ایس پر یہ کوئی شوکوز ہو گیا اٹھا کہ جناب آپ نے انکوائری کے بغیرے کیسے کر لیا اگر آپ ہمارے بھی کراچی کی بات کرنے آپ دیکھیں کہ کیا ادازت ہے کیا اس کے لاؤز موجود نہیں ہیں کیا اس پر سخت قوانین نہیں ہیں بھائی پکڑے گی اب یہ ہے کیا ایف آئی اے میں اتنی کیپرسٹی ہے کیا وہ یہ کام کر سکتی ہے ایف آئی اے اور دیگر ایڈارے آپ کے وہ یہ کام کر سکیں گے کیا پیمرہ یہ کام کر سکے گا یہ اگر یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس کے بات سے یہ نہیں کہ جناب کو نوٹس کر دیا یا دیکھ لیا کیا اس کو اب نطبی انجاب پر پہنچا سکتے ہیں کیا آپ انہیں ثبوت دے سکتے ہیں یا ادازوں پر ٹرسٹ ہے کہ وہ کلوس دب بول ہی کاراوائی کریں گے کہ یہ طرح ہی ہوگا کہ جناب بس حکومت کی طرف سے آگیا ہے تو جو حکومت پر تنقید کر رہا ہے ان پر تنقید کر رہا ہے اس کو پکڑ لیں گے اور دوسرے کو نہیں پکڑیں گے کل کو ایک اور مسئلہ ہے کہ جناب پھر جب حکومت کسی اور دیا آگئی آج میں کہہے مثلا آج کے طور پر پیکہ کب پاس ہوا تھا جناب یہ دوزہ سولہ میں نولی کی طور میں ہوا تھا اور آج وہ نولی کہہ رہی ہے کہ جنابیہ تو بہت برا ہے یہ ہی کے خلاف استعمال ہوگا تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب بھائنس تو اب یہ نہ ہو گئی ہے حکومت نے پناہ تو بھی آجل میں بھی آپ کہیں گے سزا بڑھا دی کیا اس سے پہلے قانون میں موجود نہیں آئین میں موجود نہیں کہ آپ جوڈیشری اور فوج کی تذیکھ نہیں کر سکتے کیا آئین میں نے لکھا آئین میں موجود ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ تین دفعہ آپ روک سکتے ہیں کیا کہلی آپ نے تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن کا ہے اس کو نافذ کرنے کا ہے قانون بنانا پر جتنے مرضی بنا دیں آپ آپ پھانسی کرنے لکھتے کہ جو کرے گا جس کو ہم پھانسی جرہا دیں تو وہ تو آپ نے ایک ڈرانے کا ہے اس طرح سے ہے آپ دیکھیں ساری ساتھی تنظیم اس کے خلاف کری ہو گئی ہے آپ نے پہلے ان سے مشابہت کیوں نہیں کی ایک قانون کی ایک مورل گراؤنڈ ہوتی ہے ایک اخلاقیات پر ایک لوگوں کی یعنی ایک سوچ پر تو ایک تو یہ اس طرف سے اتنا مطمئنی ساتھ کے لوگوں کو گئے جب بات آپ اسامہ غازی کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے قوانین تو موجود ہیں لیکن اب اس کا غلط استعمال لاؤ یہ بڑا ہم ہے بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب آپ کا حضرت صدیق صاحب آپ کو بھی شکریہ دا کرتے ہیں پی جمیر صاحب کو بھی شکریہ